موسیقی 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 ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل جو ہے وہ جوڑی بھی ہوتی ہے کہ یعنی عصہ سے جوڑی ہوتی ہے کہ وہ اس پوائنٹ کے گرد روٹیٹ کر سکے ٹھیک ہے عصہ سے میں اسے روٹیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ادھر جو ہے ایک ویٹ یعنی ایک سمال سا ویٹ جو ہے وہ بان دیتا ہوں جس جو کہ میں کہتا ہوں چلے جو یہ فورس جانی ویٹ بیسیکلی ایک فورس ہے جو کہ ڈاؤنورٹ ایک کر رہی ہے اس اپجیک کے میس کی وجہ سے جو کہ میں کہتا ہوں یہ ویٹ ہے فائف نیوٹن اور یہ جو پرپینڈکولر ڈسٹنس بنتا ہے اس ویٹ کے پوائنٹ سے جہاں پہ اس کو ٹانگا ہے اور اس پیوٹ تک یہ زیرو پوائنٹ فائف میٹر ہے تو اس سے جو ٹارک پروڈیوس ہوگا اس کی مگنیچوڈ ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں جو کہ ہم یہاں سے جانتے ہیں جی اس کا فارملہ ہوتا ہے فورس ٹارک کا جی فارملہ ہوتا ہے فورس ملٹی پلائب ہے پرپینڈکولر ڈسٹنس جو کہ ہمیں پاس یہاں پر کیا ہوگا جی ڈی جو کہ 0.5 میٹر ہے تو وہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ہمیں پاس اس کا پروڈیکٹ بنتا ہے جی 5 ملٹی پلائب ہے 0.5 تو یہ بن جائے گا 2.5 نیوٹن میٹر ٹھیک ہے اب یہ وہ ٹارک ہے جو کہ ہم نے کہا کہ یہ اس طرح سے یعنی کلاک وائز روٹیشن پروڈیوس کرے گا جو کہ نیگٹیو ہم کنسیڈر کرتے ہیں چونکہ ٹارک ٹارک ایک ہمیں پاس ویکٹر کونٹریٹی اس لیے ہم اس کو یہاں پہ کہیں گے کہ یہ نیگٹیو ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب جس ہم نے کہا روٹیشن کی بات کی تھی تو روٹیشن میں تو پھر یہاں بھی اوپر کی طرف جو یعنی کلاک وائز ٹارک پروڈیوس ہوگا وہ اتنا ہی ہوگا لیکن اب ہم اسے بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر فرض کریں میں یہاں پر یعنی یہ والا جو دسٹنس ہے فرض کریں یہ ہمارے پاس 0.5 تو نہیں ہے یہ 0.5 سے کچھ کم ہے یعنی یہ چلیں میں 0.35 کہہ لیتا ہوں تو یہاں پر اگر میں فرض کریں 5 نیوٹن ہی کا ویٹ جو ہے وہ ٹانگ دوں گا تو یہ بیلنس نہیں ہوگا یہ کیوں نہیں بیلنس ہوگا کیونکہ اس پر ہولڈ کرتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے یہاں پر اگر اس کو بیلنس کرنا ہے تو اتنا اس کا ویٹ بڑھانا ہوگا کہ یہ exact 2.5 نیوٹن کے برابر بن جائے جو کہ ہم اس میں اپنی مرضی سے small small جو ویٹ ہے اس کو بڑھاتے ہوئے اس کے برابر لاسکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چلیں اگر میں یہ distance برابر رکھ لیتا ہوں یعنی پی پوائنٹ سے تک اگر یہ کیونکہ center جیسے میں نے کہا تھا اس کا geometrical center ہے اور یہاں پر پھر میں اگر اتنا ہی ویٹ جو ہے لٹکا دیتا ہوں جس کی magnitude جو ہے وہ 5 نیوٹن بنے گی ٹھیک ہے یہاں پر 5 نیوٹن بنے گی تو اب یہ clock wise torque یہاں پر جو anti clock wise torque ہے اس کے بالکل exact برابر ہو جائے گا اور نہ تو torque یعنی anti clock wise زیادہ ہو سکتا ہے clock wise نہ ہی clock wise torque anti clock wise سے زیادہ ہو سکتا ہے یہی ہے principle moment کہ یہ اپنے آپ کو balance رکھتے ہیں اور اگر ان کی magnitude بھی ہم یہاں پر دیکھ لیں تو یہ بھی 2.5 نیوٹن میٹر بنتی یعنی میں in other words یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک body ہمیں balance تب ہی نظر آتی ہے جب اس میں اس کے جو تمام torques یعنی دو طرح کے torques کی میں نے بات کی ہے ان کا algebraic sum جو ہے یعنی summation جس کو sigma سے ظاہر کے جاتا ہے وہ zero نیوٹن میٹر ہوگا یا پھر ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ tau 1 اور plus star 2 ان دونوں کا جو sum ہے وہ ہمارے پاس کتنا ہونا چاہیے وہ zero نیوٹن میٹر ہونا چاہیے اور یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر tau 1 اور اس پر tar 2 کا additive inverse both side پر add کیا جائے تو یہ دوسری side پر جا کے negative آجائے گا minus star 2 یہ آپس میں کیا ہوں گے جی equal ہوں گے magnitude میں اب یہاں پہ میں نے چکے negative sign star 2 یہاں پہ جو ہمیں نے represent کیا وہ basically anti-clockwise ہے جو کہ میشہ positive میں ہم رکھتے ہیں تو اس لیے negative کا sign ہم tau 1 سے tau 1 کے ساتھ put کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس وہ relation آجاتا ہے جو کہ principle of moment سے ہم نے جو ہے وہ حاصل کیا ہے